اسلام علیکم سٹوڈنٹس خوب آپ سب کی چھوٹیاں اچھی گسری ہوں گی آج سے ہم نے دوبارہ آن لائن کلاسز سٹارٹ کرنی ہے میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی شپٹر نمبر ٹو ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم انفرمیشن نیٹ ورکس کے بارے میں پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے نیٹ ورکس کے ڈیفرنٹ ٹائپس اس کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیٹ ورکس کیسے بنتا ہے نیٹ ورکس کی کتنی ٹائپس ہیں نیٹ ورکس میں کیومنیکیشن کیسے ہوتا ہے کون سے رولز اور پروٹوکولز فالو ہوتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے او ایس آئی موڈل او ایس آئی موڈل ہمارے پاس ایک نیٹ ورک موڈل ہے نیٹ ورک موڈل مین یہ بتاتا ہے ہمیں how to communicate between نیٹ ورکس جب ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں تو کون سے سٹیپس فالو ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے سٹیپس یہاں پہ define ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کس طرح سے ایک sender کمپیوٹر سے receiver کمپیوٹر میں جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہم send کر دیتے ہیں اور دوسرے کو receive ہو جاتا ہے اس کے درمیان میں different steps آتے ہیں different phases آتی ہیں ڈیٹا کس طرح سے انگلیش سے interface alphabet سے bits میں convert ہوتا ہے کیسے وہ ٹرانسفر کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں پہ receive ہوتا ہے اور bits کو دوبارہ سے کیسے وہ alphabets میں convert کرتے ہیں یا کیسے ڈیٹا ہم ٹرانسفر کرتے ہیں یہ پورا process ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ model describe کرتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوگا اوکے اب next اس میں ہمارے پاس OSI model OSI model stands for open system interconnection open system interconnection because اس میں ہم different computers کو connect کرتے ہیں openly different computers ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا ڈیٹا کو جب بھی ڈیٹا ہوں تب بھی وہ ڈیٹا کو communicate کرتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں جس کی وجہ سے اسے open system interconnection ڈیٹا 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 ہونا کہ یہ دو سیم چیزیں ہیں ISO stands for international standard organization i think یہ ہم نے پہلے بھی پڑا ہے کہ ایک organization ہے جو standards protocols بنانے کے لئے کام کرتی ہے اور international standard protocol development organization ہے ایک کمپنی ہے جو کہ standards بناتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے لئے یا different working کے لئے یا different tasks perform کرنے کے لئے بنتے ہیں ISO is an organization while OSI is a model جو کہ ڈیٹا کو transfer کرنے کے لئے use ہوتا ہے اب اس system نے کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے develop کیا تھا in 1983 یا آپ لوگ کو کچھ states ہیں یاد ہونی چاہیے 1983 میں یہ develop ہوا تھا لوجیکل framework for data اب یہ لوجیکل بتاتا ہے کہ data کیسے transfer ہونا ہے کمیونکیشن process to interact across network this standard were created for computer industry to allow different networks to work together efficiently یہ دو یا دو سے زیادہ computers یا بہت سارے computers جب ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں تو وہ زیادہ efficient efficient کا مطلب speedy اور error free way میں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں data کو transfer کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس osi model میں ہمارے پاس seven layers ہوتے ہیں اب یہ نام اور ان کے sequence بہت matter کرتے ہیں اب ان کے نام plus sequence آپ میں sequence بھی یاد رکھنا ہوتا ہے ان layers کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے جب آپ اس question کو attempt کریں گے سب سے پہلے آپ نے بریف سا introduction جو بھی آپ کو نے دیا ہے اس میں کتنی layers ہیں اور ان دو layers کو دو groups میں divided into two groups ان seven layers کو ہم دو groups میں divide کرتے ہیں اور وہ دو groups ہمارے پاس ایک پورا osi model مناتے ہیں اور ایک group کو ہم کہتے ہیں upper layers upper layers کا group اس کو ہم جو one group ہے اس کو ہم کہتے ہیں upper layers کا group اس میں ہمارے پاس top three layers آتی ہیں top three layers آتی ہیں اس میں total seven layers ہوتی ہیں top three layers upper layers ہوتی ہیں اور second group ہوتا ہے ہمارے پاس lower layers کا اور اس میں ہمارے پاس bottom four آتی ہیں جو کہ ہمارے پاس bottom four layers اس میں آتی ہیں upper layers کا کام کیا ہوتا ہے یہ user کے لیے ہوتی ہے جیسے ہم user ہیں ہم کمپیوٹر کو use کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ایک interface ہے جس میں لکھ رہی ہوں color change کر رہی ہوں size change کر رہی ہوں mistakes کو remove کر ہوں تو یہ سارا جو presentation related کام ہوتا ہے user کو کیسے represent کرنا ہے data یہ جو آپ کو screen نظر آرہی ہے یہ کیسے نظر پرسن کو send کرنا ہے تو جس communication کا process ہے جو transfer کا process ہے جو میرے computer سے transfer ہو کے کسی دوسرے computer میں جائے گا وہ bottom four layers اس transfer process کو complete کرتی ہے transmission کیسے ہونی ہے lower layers are connected with how the communication across network actually occurs so seven layers or layers of OSI model جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں application presentation session transport network data link and physical layer اب اس میں numbering matter کرتی ہے اور numbers کے وقت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ان کو reverse order میں number کرتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں physical layer 1 2 3 4 5 6 and 7 application layer کے ساتھ ہمیشہ 7 لکھا جاتا لیئر ہے but last لیئر ہے جب ہم theta کو transfer کرتے ہیں 7th number پہ ہمارے پاس application لیئر آتی ہے یہ reverse numbering ہوئی ہے یہ by mistake نہیں ہے یہ sequence ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے جو آپ کے پاس sentence ہے جو ہم use کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں all people seems to need data processing اکی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ لائن یاد ہے تو آپ کو اس in layers کا sequence کیسے یاد ہو جائے گا یہ دیکھیں پہلا a is for application 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 p is for presentation s is for session t is for transport n is for network d is for data link یہ آپ اس کا نام بھی data لکھا ہے اور p is for physical layer ان کے نام یاد رکھنے کے لیے all people seems to need data processing اب یہ sequence بھی آپ کو یاد ہو جائے گا کہ پہلے application presentation session transport network layer data link layer and physical layer یہ ایک sentence اگر آپ کو یاد ہو جائے رکھنا نہیں نہیں رہے تو اس میں آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے جو top most layer ہے application layer اب number میں نے 7 لکھا ہے کیونکہ یہ last layer of osi model ہے لیکن سب سے top پہ آتی ہے کیونکہ اب دیکھیں جب میں as a user computer use کری ہوں تو میرے پاس یہ computer screen ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے جو مجھے بتا رہی ہے کہ میں کیا کام کام کس طرح سے computer میں نظر آ رہا ہے اس کو basic li application کہہ رہے ہوتے ہیں یہ application ہے user top most ہوتی سب سے پہلے user کے لیے application لیئر آتی ہے لیکن computer کے لیے last والی سٹیج ہوتی ہے computer ساری processing کے بعد ہمیں یہ result شو کر رہا ہوتی ہے application 6 پہ ہمارے پاس پی سے presentation next ہمارے پاس ہے 5 پہ session 4 پہ ہے ہمارے پاس transport لیئر ان سب کی working ان سب کی functioning ہم یاد رکھیں گے سب سے پہلے تو ان کے نام اور 3 پہ ہمارے پاس کیا ہے network clear 2 میں ہمارے پاس کیا آجاتا ہے data link clear اب اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا sequence اور ان کی numbering sequence ان کا reverse order میں ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ transport لکھ دیں اس کے بعد آپ presentation لکھیں اس کے بعد آپ session لکھیں آپ کو اس sequence میں solve کرنا ہوتا ہے اگر آپ sequence follow نہیں کریں گے تو آپ کے marks کر جاتے ہیں physical layer so اب یہ seven layers of osi model ہیں یہ basically define کرتی ہیں کہ ہمارے computer میں جب data transfer ہو رہا ہے تو وہ کن کن steps کو follow کرے گا اب ان کو اگر میں brief introduction یہ summarized picture ہے جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو اب ان سب کی detail اب جب آپ question attempt کریں پیپرز میں جس میں نے آپ important چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ network model ہے دو computers کے درمیان communication کے لئے use ہوتا ہے اس کو develop کس نے کیا ہے کب کیا ہے اور اس کے ہمارے پاس اور benefit کیا ہے یہ networks میں different اور similar networks کے درمیان communication کے لئے use ہوتا ہے اس میں 7 layers ہیں اور ان کو further دو groups میں آپ نے divide کیا ہے اور پھر ان 7 layers کے نام لکھیں ہیں یہ ایک ہمارے پاس question اگر short question آجاتا ہے تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں صرف اس کے explanation کے osi model کیا ہے layers کون سے ہیں اور یہ الگ الگ لکھنے کے وجہ آپ اس ساتھ ہی لیئرز کے نام لکھ سکتے ہیں اگر long question آتا ہے تو آپ کو ان application presentation اور یہ جتنی layers ہیں ان کو briefly explain بھی کرنا ہوتا ہے آپ پہلے list لکھ سکتے ہیں یا sometimes صرف list لکھنے کو آجاتا ہے کہ layers of osi model لکھیں اگر وہ آپ اس sequence میں arrange لکھیں 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 سب سے پہلے آپ کے پاس اپلیکیشن layer is top most layer of model جو important points میں یہاں پہ لکھتی جا رہی ہوں یہ کیا ہے top most layer اس کو first layer نہیں کہتے یہ بات یاد رکھنی ہے اس کو top most layer کہتے ہیں کیونکہ جو user کو سب سے پہلے top پہ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یہ layer ہوتی ہے لیکن computer کے لئے last میں آتی ہے computer کے view سے اس لئے اس کو last seventh layer بھی کہا جاتا top most layer to user application یہ کس کو services provide کر رہا ہوتا ہے user application user application mean اب میں ایک user ہوں جو computer use کر رہی ہوں تو یہ screen نظر آ رہی ہے مجھے اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے color change ہوتا ہوا یہ لیئر کی وجاتے یہ application لیئر اس کو manage کرتی ہے جو کام جو screen کیسے display ہونی ہے کون سے colors ہیں کون سائز ہے کون سی pictures ہیں کس طرح سے interface اس screen کو ہم interface کہتے ہیں user interfaces ہمیں provide کرتا ہے user interfaces are provided by application لیئر اور in application layer سارے کاموں کو manage کر رہی color size screen pictures different جگہوں پہ different functions perform ہوتے ہیں user interfaces کیا ہیں ہمارے پاس screens ہیں جو ہمیں support کرتی ہیں کہ email send کر سکھیں file کو access کر سکھیں transfer کر سکتے share کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ٹائپ کر ہوں اس file کو access کر ہوں اب اگر میرے پاس یہ screen نہیں ہے ایک blank screen ہے file access کر نے کا مطلب یہ minimize میرے پیمائز کرتی ہوں تو میں نے کوئی file open کر نہیں ہے یہ interface بتا رہا ہے یہ papers کی file ہے یہ mcs کی file ہے یہ charts کی file ہے different files مجھے دکھا رہے ہیں تب ہی تو میں open کر سکتی ہوں یہ interface user interface یا screen ہمیں help کرتی ہیں different کام perform کرنے کے لیے اور کیسے دبل کلک کروں تو یہ open ہو جائے گا میں اسے transfer کرنا ہے تو یہ دیکھیں like میں اسے select کرتی ہوں اور میں دیکھیں یہاں share with share کر سکتی ہوں network پر send کر سکتی ہوں some press and email تو یہ interface مجھے screen پر نظر آرہی ہیں اور یہ sari options ہمیں provide کارہ ہے کون provide کارہ ہے application layer اکی application layer ہمارے پاس کیا کیا main services ہیں file transfer it allows the user to access retrieve and manage files in a remote computer mail services it provides the basis for email forwarding and storage facilities or directory services it provides distributes database sources and access for global information about various object and services جو چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ mail send کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں file transfer کر سکتے ہیں یہ سارے کام OSI model top most layer first top most layer application اس کی help سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آجاتی ہے next layer which is presentation layer okay اب presentation layer کا مطلب کیا ہے present کرنا present کیا سے کرنا ہے مجھے یہ لکھا نظر آرہا presentation session transport network آپ کو نظر آرہا آپ بھی understand کر سکتے ہیں میں بھی understand کر سکتے ہوں لیکن ہم نے پڑھا تھا کمپیوٹر ان کو understand میں ہی کر سکتا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر پر پروسسسنگ کرے تو ہمیں اس کو convert کرنا ہے کمپیوٹر language میں جو کہ کیا ہے ہمارے پریزنٹیشن لیئر ہے یہ کیا کرتی ہے ڈیٹا کی reformat کرتی ہے ڈیٹا کو compress کرتی ہے ڈیٹا کی encryption کرتی ہے تاکہ کمپیوٹر ہمارے ڈیٹا کو understand کر سکے اس کی تین main responsibilities ہیں number one ڈیٹا reformat ریپریزنٹیشن انکریپشن اور ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمیں کیسے ریپریزنٹ ہوتا تو ڈیٹا reformat جب دو کمپیوٹر آپس میں information exchange کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں bitwise conversion ہوتی ہے یا bitwise communication اور جب دو کمپیوٹر کے درمیان میں bitwise communication ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کو bits میں convert کیا جاتا ہے ہمارے پاس جو data ہے اس کو reformat اس کا format change کر دیا جاتا ہے اس کو c ہے a b ہے ان کو کس میں convert کر دیا جاتا ہے bits میں transmission سے پہلے ان کو bit میں convert کر دیتا ہے بائینری فارم تو different encoding techniques کو use کرتا ہے اور data کو بائینری فارم میں convert کر دیتا ہے اور بائینری فارم کونسی ہے zero اور one کی تو جتنا بھی data ہوگا اس کی reformatting کر کے اس کو بائینری فارم میں یہ convert کر دے گا اور بائینری فارم میں convert کرنے کے بعد ہمارے پاس اب اس میں دو computer involved ہیں ایک وہ ہے جو sender computer ہے اور دوسرا وہ ہے جو receiver computer ہے تو جب یہ convert کر رہا ہوتا ہے actual data کو بائینری فارم میں تو جب sender کے پاس ہے تو sender کی ایک technique use کرے گا اور جب receiver کے پاس ہے تو receiver کی technique use کرے گا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ same computers اور different computers دونوں پر کام کر سکتے ہیں اب encoding techniques ایک ہمارے پاس technique one ہے ایک technique two ہے for example اگر sender کی پاس technique one use ہو رہی ہے تو یہ one کی according binary form میں convert کرے گا اور receiver کے پاس two اگر use ہو رہی ہے تو وہ two کے according اس کو دوبارہ سے actual data میں convert binary سے دوبارہ سے actual data میں اسے convert کر دے گا اس کے بعد next ہمارے پاس ہے encryption encryption basically cure data ہم نے binary form میں use کر لیا ہے ہم اس کو security کے لیے code words use کرتے ہیں it's basically using code to secure data اب different encryption کی techniques بھی ہیں ہم اپنے actual data کو change کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی third person ہماری data کو access کر رہا ہے تو اسے سمجھ نہ آسکے تو جب send ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم encryption کرتے ہیں encryption میں original data کو code word میں convert کر دیتے ہیں اور جب receiver اس کو receive کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے decrypt کرتا ہے یا decryption perform کرتا ہے اور decryption کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ سے convert into original form جو data ہمارے پاس original form میں ہے اس میں convert کر دے دوبارہ سے جو code words ہم نے بنائے تھے ان code words کو دوبارہ سے data code سے data sorry data سے codes بنائے ہیں تو اب code سے دوبارہ data بنتا ہے تو sender sender والی site پہ encryption ہوتی ہے اور receiver والی site پہ کیا ہوتا ہے جب وہ receive کرتا ہے تو دوبارہ original form میں convert کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں decryption اور جو next ہمارے پاس ہے وہ ہے compression compression کا مطلب ہوتا ہے reduce the size اگر آپ کے پاس بہت heavy data ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں different techniques کے through size of data reduce size of data heavy files کو number of bits کو resize کر دیا جاتا ہے کم کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے کم کیا جاتا ہے کہ ہمارا data بھی loss نہ ہو جو information ہم send کر رہے ہیں وہ accurately send ہو جائے so data compression reduces the number of bits to be transmitted اور جیسے data small ہو جائے گا ہمارے پاس size اس کا کم ہو جائے گا تو زیادہ fastly ہم transfer کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ next ہمارے پاس ہے session layer اور session layer basically کیا کرتی ہے ہمارے computer کا session build کرتی ہے ایک connection بناتی ہے sender کا receiver کے ساتھ اور پھر اس کو number دے دیتی ہے کہ یہ اس کا communication ہمارے پاس ایک computer one اور computer two کے درمیان میں ایک session ایک link جو ہے وہ create ہو گیا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے establish manage and terminate terminate user connection users connection دو users کے درمیان میں جو data transfer کرنے لگے ہیں ایک connection بنائے گی اسے بنائے establish بھی کرے گا create کرے گا پھر جب تک وہ connection continue دے گا اس کو manage کرے گا اور جیسے ہی وہ ختم ہوگا اس کے بعد وہ اس کو terminate بھی کر دے گا اب اگر آپ internet open کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ یہ internet open کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس different tabs آپ open کرے ہوتے ہیں یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ایک یہ tab ہے دوسری ہمارے پاس یہ tab میں یہاں پہ ایک اور tab open کر دیتی ہوں تو یہ basically میں نے ایک request send کی ہے اور اس نے server کے ساتھ ایک session create کر دیا اور یہ different answers مجھے شکر یہ ہمارے پاس ایک session ہوگا جو اس request کا answer ہے جب تک میں اسے open رکھوں گی اس کو serve کرتی رہوں گی وہ اس کو manage کرتا رہے گا اور جیسے ہی میں اسے close کروں گی تو وہ اس connection کو terminate کر دے گا end کر دے گا یہاں سے جو data receiver سے sender سے receiver کی طرف اور یہ سمجھ لیں کہ host and client کے درمیان میں جو communication ہو رہا ہے ان کے درمیان میں یہ link بنا رہا ہے اسی طرح یہ دیکھیں میں یہاں پہ کچھ بھی send کروں گی جو جب جک یہ page یہ tab open ہے ایک session create ہوا ہے پہلے جب میں نے اس tab open کیا ہے جب میں یہاں پہ search کر رہی ہوں تو وہ اسے manage کر دے گا اور جب میں اسے ختم کروں گی تو وہ اس کو terminate کر دے گا اوکی اور یہاں پہ session layer میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں checkpoints بھی ہوتے ہیں checkpoints basically data stream کو check کرتے ہیں synchronization involves the use of checkpoints in data stream if a failure occurs only the data from the last check point is retransmitted اب جب ہم نے connection بیلد کیا ہے تو connection کیوں بیلد ہوا ہے data کو communicate کرنے کے لئے data کو send کرنے کے لئے تو یہ کیا کرتا ہے اگر میرے پاس for example one two one two hundred lines ہیں جن کو میں نے send کرنا ہے session میں computer کے through اس کا کام کیا ہوتا ہے اس نے manage کرتے جانا ہے ان task کو کیسے manage کرنا ہے سب سے پہلے تو اس نے ایک connection establish کیا ہے اب manage یہ کرے گا وہ check کرے گا کہ یہ data ان کو divide کر دے گا وہ کیا کرے گا 1 سے 30 ایک connection ایک checkpoint اس کے بعد وہ یہاں پہ رکھ دے گا ایک checkpoint check کرے گا 1 سے 30 تک data صحیح transfer ہو گیا اوکی اب 31 to 60 next data کو transfer کرے گا 30 30 کے gap سے وہ کیا کر ہے checkpoint رکھ رہا ہے checkpoint basically آپ یہ کہہ لیں ایک طرح کا signal ہو گا ایک acknowledgement ہو گی جو پہلے 30 lines ہیں وہ صحیح سے transfer ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے یہاں پہ آکے check ہو گا اور next start کر دے گا پھر وہ یہاں پہ چیک کرے گا کیا یہ 31 سے 60 تک ٹھیک transfer ہو بھی ہیں اوکے تو پھر وہ next جو 61 to 90 ہیں ان کو transfer کر دے گا اور پھر ایک checkpoint رکھ دے گا اور اس کے بعد وہ from 91 to 100 والوں کو transfer کر دے گا اور پھر ایک checkpoint آ جائے گا اور یہ session جب یہ سارے complete ہو جائیں گے تو یہاں پہ وہ کنیکشن establish ہوا ہے establish کیا اور manage کیسے کیا ہے checkpoints کے through اور جب یہ سارے data transfer ہو گیا ہے تو اس نے کیا کر دیا terminate کر دیا اب checkpoint سے کیا فائدہ ہے 1 سے 30 تک ہم data transfer کیا checkpoint OK کر دیا next transfer کیا checkpoint OK کر دیا 61 سے 90 کے درمیان میں کوئی error آگئی تھی اور جب checkpoint نے check کیا تو اسے لگا کہ 61 اور 90 کے درمیان میں 2 یا 3 lines complete transfer نہیں ہوئی اب وہ کیا کرے 61 سے لے 90 تک دوبارہ سے send کرے گا اس previous value سے show ہے کہ یہ send ہو چکی ہے لیکن جہاں پر problem آئی ہے وہ اس data کو دوبارہ سے send کرے گا اور پھر آگے move کرے گا اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم error کو فوراں guess کر سکتے ہیں اور چھوٹا سا ایک portion تھا جس میں error تھی وہ دوبارہ سے transmit ہوگا جبکہ 1 سے لے 60 تک جو lines تھی وہ accurately transfer ہو چکی ہیں تو وہ دوبارہ transmit نہیں ہوں گی اگر check points نہ ہوتے ہم 100 تک سارا send کرتے اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا کہ درمیان میں کئی problem ہے ہمیں شروع سے 100 تک دوبارہ send کرنا پڑتا جبکہ session layer کی وجہ سے جو ہم manage کر رہے تھے جس میں check points لکھے تھے ہمیں پتا چل گیا کہ 30 lines کا جس میں problem ہے صرف یہ 30 lines repeat ہوں گی اور جب یہ complete ہو جاتا ہے تو اس کو terminate کر دیتا ہے تو اس میں manage کرنے کا ایک way کیا ہے کہ check points رکھ دی جاتی ہیں اس کے بعد چلیں جی آج کے لئے یہ 3 layers کافی اپلیکیشن لئے پریزنٹیشن لئے سیشن لئے ان تینوں لئے کو ہم بولتے ہیں اپر لئے یہ تینوں top لئے top 3 لئے جو ہیں یہ اپر لئے ہیں اور یہ کیا کام کرتی ہیں اپ دیکھیں گے اپلیکیشن لئے کیا کرتی ہے پروائیڈ سرویس سٹو دی یوزر اس کا مین کام کیا ہے یوزر کو سرویس پروائیڈ کرنا کہ وہ سرچ کرسکے وہ ای میل سینڈ کرسکے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کرسکے وہ ڈیلیٹ کرسکے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے بائی پروائیڈ سکرین بائی پروائیڈ انٹرفیس اور پریزنٹیشن لئے اس کا کام کیا ہے ٹرانسلیشن جس کو آپ نے پڑھا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے ڈیٹا ری فارمیٹ کرتا ہے ٹرانسلیٹ کرتا ہے فروم ہیومن لینگویج ٹو کمپیوٹر لینگویج اور فروم کمپیوٹر ٹو ہومن لینگویج اب یہ کب کنورجن ہو رہی ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے کو پروائیڈ کر رہے اور اس میں یہ تین کام ہو رہے ہیں اور پھر ہم نے پڑھا سیشن ٹوپ ٹری لیئرز میں اپلیکیشن پریزنٹیشن اور سیشن آتی ہیں جن کو ہم اپر لیئرز بولتے ہیں اور یہ سیون نمبر ہے یہ سیشن کا کام ہے یہ سیشن کو کنیکشن اسے کلوز کر دیتا ہے تو یہ تین لیئرز آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی ان کو پڑھیں اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ اب مجھ سے پوچھ لیں پیپر میں تو اپنے ساری لیئرز کو ایک ساتھ ہی لکھنا ہوتا ہے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر ہوں ہم ساتھ